دوستو ڈسپوائنٹمنٹس فیلیر فیئر آف لوزنگ یہ تو ہمیشہ سے انسان کا کریکٹرسٹک ٹریڈ رہا ہے کیونکہ ہم بائی ڈیفالٹ کمزور ہوتے ہیں بٹ یہ ہماری منٹل سٹرنٹھ ہے جو ہمیں طاقتور بناتی ہے کسی بھی سیچوئیشن کو کوپ کرنے میں مدد دیتی ہے کسی بھی خطرناک سے خطرناک ٹانٹنگ سے ٹانٹنگ سیچوئیشن کو ہینڈل کرنے کی بیلیٹی دیتی ہے اگر ہماری ادر منٹل سٹرنٹھ ہے اس لیے کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو منٹل سٹرنگ کرتے ہیں جتنا آپ بریک کرتے ہیں چینز اراؤنڈ یور برین بہت ضروری ہے غلامی کی زنجیر ہے توڑنا بہت ضروری ہے مایوسی کی زنجیر ہے توڑنا بہت ضروری ہے ہار کے ڈر کی زنجیر توڑنا جب میدان میں دو کھلاڑی اترتے ہیں تو ایک جیتا اور ایک ہارتا ہے ایک ہارنے والا اگر یہ سوچ لے کہ میں ساری عمر نہیں جیت سکتا تو وہ ساری عمر نہیں جیت سکتا اور اگر ایک ہارنے والا یہ سوچ لے کہ میں نے انیلائز کر لیا اپنی غلطیوں کو اور میں جا کے لڑوں گا اور اس دفعہ ناک آٹ کروں گا وہ ناک آٹ کرتا ہی کرتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کوشش کرتا ہوں دو منٹ کے اندر پوری کروں غوط سے سنیے گا دوستو یہ بات ہے نائٹین تھرٹی سیکس اولمپکس کی ایک شوٹر تھا ہنگری کا جس کا نام تھا کیرولی کیرولی کا تعلق فوج سے تھا اور بہت ہی شاپ شوٹر کی لسٹ میں شمار ہوتا تھا ہوا یہ کہ ملٹری کی ڈریلز تھیں اس میں اس کے ہاتھ میں جو کہ اس کا بیسٹ شوٹنگ آم تھا گرنیٹ پھٹ گیا بہت ڈس پوائنٹ ہوا بہت مایوس ہوا بہت رویا بہت پشتایا کہ شاید میں اس ڈریل میں نہ جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش میں وہ نہ کرتا میرا ایک ہی ہاتھ تھا اور اس ہاتھ سے میں جان سے بھی گیا کام سے بھی گیا ساری عمر کے لیے موتاج ہو گیا اب میں فوج سے بھی نکالا جاؤں گا اب میں اپنا خواب یعنی کہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنا وہ بھی پورا نہیں کر پاؤں گا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جناب اولمپکس پوشپون ہو گئے بکاوز ورلڈ وار سیم ونڈ فور نائنٹین فورٹی پوشپون ہو گئے اس سارے پروسس میں جب انیس سو چوالیس کی اولمپکس کا وقت آیا تو کیریلی ٹریننگ کیمپ میں آ پہنچا لوگ بہت داد دینے لگے کہ بھائی یہ ایک زمانے کا بیس شوٹر تھا اور یہ اپنا مرال ڈاؤنڈ ہونے کے باوجود ہمارے بیچ آ پہنچا ہے ہمارا مرال بلند کرنے کے لیے پتہ ہے کیریلی نے آگے سے کیا جواب دیا میں تم لوگ کا مرال برال بلند کرنے نہیں آیا میں تم لوگ کے ساتھ یہاں پہ کمپیٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آئے اور میں جیت کے جاؤں گا لوگ بڑے ایران ہوئے بھائی تیرے تو رائٹ ہینڈ ہی نہیں ہے جس سے تو بیس شوٹنگ کرتا تھا کہاں سے تو کمپیٹیشن جیتو گے اور بات ہو رہی ہے اولمپکس کی کیریلی نے ان کو بتایا کہ میں پچھلے آٹھ سال سے اپنے لیفٹ آم جو کہ چلتا بھی نہیں تھا جس سے اس کو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا دیکھئے میں رائٹ ہینڈ ہوں مجھے لیفٹ آم سے لکھنا نہیں آتا میں بالکل بھی نہیں لکھ سکتا سیم گوزز فور لیفٹ ہینڈرز ان کو رائٹ ہینڈ میں ان کی جان نہیں ہوتی وہ کام نہیں کر سکتے وہ لکھ نہیں سکتے اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس میں جب جان نہیں ہوتی تو اس کا مطلب اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے پچھلے آٹھ سال سے کیریلی اپنے اس اونلی ہینڈ کو ٹرین کرتا رہا چوالیس کی اولمپکس ہوئی گولڈ میڈل جیتا اٹھالیس کی اولمپکس ہوئی چار سال بعد گولڈ میڈل جیتا ایک ایسا آدمی جو اپنا بیسٹ شوٹنگ آم کھو چکا تھا ایک گرنیٹ بلاسٹ میں اس کا ٹرین کا حصہ بن چکی تھی اس کی پرسنیلیٹی کا پارٹ بن چکی تھی لیکن جتنی جلدی آپ اپنی ڈیسپوائنٹ اپنے فیر آف لوزنگ آؤٹ کو نکال دیتے ہو اپنی باڈی کے اندر سے اپنے مائنڈ کے اندر سے اتنی جلدی آپ دنیا کے حلات کو فیز کرتے ہو کیریلی نے یہ سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے ہاتھ گیا تو گیا دوسرا ہاتھ تو ہے نا اس کو ٹرین کروں گا لگا رہا اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے شروع میں ایم بھی نہیں ہوتا تھا فائر کرتا تھا آسمان کی طرف جاتا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ہمارا مارک ہوتا ہے جس پہ شوٹنگ کرتے ہیں اس کے سینٹر پہ ڈاٹ پہ کیریلی ایٹی پرسنٹ ہیٹ کر رہا تھا یہ کیسے ہوا اس کو کہتے ہیں منٹل سٹرینٹنیس جو اس ٹاپک کا موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی چیز آپ کے لیے کام نہیں کری تو آپ کیوں لکیر کے فقیر بن گئے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مکھی اگر گاڑی کے اندر بند ہو جائے تو وہ فرنٹ سکرین پہ ٹکرے مارتی ہے اور وہ تب تک ٹکرے مارتی ہے جب تک وہ بھی ہوش نہیں ہو جاتی اس مکھی کو فالو نہ کیجئے اگر وہ مکھی بھی تھوڑی دیر کے لیے رائٹ اور لیفٹ دیکھیں اپنی سیچویشن انیلائز کرے تو اس کو زندگی فرار ہونے کا راستہ نظر آلی سائیڈ ونڈوز کبھی نہ کبھی تو کھلتی ہے نا بٹ انسٹیڈ چونکہ اکل نہیں ہوتی اور ایک ہی طریقے پہ سوچی جا رہا ہے اور وہ کام نہیں کر رہا پھر بھی سوچی جا رہا ہے مکھی امپیکٹ مارتی رہتی ہے فرنٹ سکرین پہ جب تک کہ وہ بے ہوش نہیں ہوتی یا پھر جان سے نہیں جاتی حالات ہمیشہ سازگار نہیں ہوتے دوستو ہمیں انارتھوڈاکس ہمیں آؤٹ آف باکس رہ کے سوچنا پڑتا ہے زندگی میں ہمیشہ وہی کامیاب رہا ہے جو سیچویشن کے حساب سے پلان چینج کرتا ہے اگر لکھے ہوئے سکرپٹ کے حساب سے اپنا کورس آف ایکشن کروگے اپنا کام کروگے اپنا کھیل کھیلوگے فری لینسنگ کروگے یقین جانو سکرپٹ زیادہ دیر نہیں چلتا سیچویشن کے حساب سے سوچنا ہے انارتھوڈاکس اگر بیڈنگ کا جواب نہیں مل رہا دیکھئے کیا غلطی کر رہے ہیں ویڈیو ریکارڈ کر کے دیکھئے تھوڑے سے پیسے لگا کے ڈریکٹ پی ایم بی کھول کے دیکھئے کسی اور فری لانس مارکٹ پلیس پہ جا کے کام کیجئے ڈیفرنٹ طریقے جو میں آپ کو بتا کے آیا ہوں ان کو آزمائیے بٹھ شرط یہ ہے آزمائیے